بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسولہ ملک ناظرین بغیر کسی تمہید کے آج ہمارے جو میمان ہیں انہیں کیا کہا جائے وہ استاد بھی ہیں محق بھی ہیں دانشور بھی ہیں اینکر پرسن بھی ہیں ہماری برادری سے بھی ہیں اور اس سے بڑھ کے ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ایک طویل رشتہ ان کے ساتھ ہمارا ہے جناب انیک احمد صاحب آج کل وفاقی وزیر نگران مذبی امور ہیں اور ان سے ہم جانا چاہیں گے کہ انیک احمد صاحب اس وقت جو ذمہ داریاں دا کر رہے ہیں اس کو وہ کیسا دیکھتے ہیں مذبی امور کے حوالے سے ہماری حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں خاص طور پر حج ہم سب کے نگاہیں جو ہے وہ حج پر لگی ہوتی ہیں ہماری حج پالیسی کے حوالے سے کچھ گرے شکوے بھی ہوتے ہیں پاکستان سے جانے والے حجاج قرام کے کہ ہمیں سہولتیات مکمل ملنی چاہیے حکومت پاکستان کی سپورٹ ملنی چاہیے اور انیک احمد صاحب کے سامنے یہ سارے سوالات رکھیں گے سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کروں گا انیک احمد صاحب آپ کی بڑی مربانی آپ آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے اے زوق کسی حمد میں دیری نہ کملنا بہتر ہے ملاقات مسیحہ و خزر سے آج میرا ایک پرانا دوست مجھے ملا یہ میری کچھ نصیبی ہے ہم دوہزار پانچ میں بھی ساتھ تھے ایک لمبا سفر ایک لمبا سفر ہے انیک احمد صاحب مبارک بات تو آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ذمہ داری جس کا آپ نے اپنے کندوں پر بوجھ اٹھایا یہ اچھی بات ایک ذمہ داری ہے اور خاص طور پر اگر بات کی جائے وزارتوں کی تو مذہبی امور کی ذمہ داری یا جو اس قسم کے حج پالیسی بنانے کی حوالے سے جو اقدامات ہیں یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے میرے خیال میں آپ کو ہمیشہ سے دلچسپی یہ رہی ہے کہ آپ جہاں دینی پرائم کرتے رہے ہیں آپ خود یہ آواز اٹھایا کرتے تھے کہ ہمیں اس پاکستان میں فرقہ وارید کا خاتمہ کیسے کرنا ہے پہلے ہم میز کے ادھر ہوتے تھے اب ہم میز کے ادھر رہتے ہیں تو کبھی سوچا تھا آپ نے انیک احمد صاحب کہ یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی پڑے گی ایک ایسا درویش جو باتیں کہتا ہے سناتا ہے لوگوں کو اسے سننی پڑتی ہوئی نا ہاں یہ ہے آپ نے بہت اچھی بات یہ فرمائی کہ ذمہ داری کا احساس تو وہ ذمہ داری کا احساس تھا تب ہی یہ منصب ہم نے حاصل کیا اور جہاں تک ہے وزارت وغیرہ کی تو یہ پہلے بھی یہ پیشکشیں ہوئیں لیکن صبح سطح پر یعنی سندھ میں کئی مرتبہ یہ ہوا کہ آپ آئیے لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے یہ لیکن اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے تو سندھ میں ہمارے گورنر تھے عشت الاباد صاحب تو دو ہزار پانچ چھ سات وغیرہ اس میں انہوں نے کہی مرتبہ یہ بات کہی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جوائن کروں لیکن اب یہ اٹھارہ سال کا سفر گزر گیا ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ڈیلیور کرنا چاہیے ریاست کو اس مملکت کا ہم پر حق ہے اور اب میں اس مقام پہ خود کو نہیں پاتا جو دو ہزار پانچ میں تھا ایک شاید سرائیت میں اضافہ ہوا شاید کسی مقام پہ پہنچے کچھ چیزوں کو دیکھنے کچھ چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ذہنی بلوغت وہ ذہنی بلوغت بھی آتی وقت گزرنے کے ساتھ پھر میڈیا میں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی برین سٹارمنگ سیشنز ہوئے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ڈیلیور کریں اپنی صلاحیتیں اگر ہم میں کچھ ہیں تو وہ دیں اس ریاست کو اور اپنے حصے کی شما جلائیں ہم اپنے حصے کی شما جلانے کے لیے یہاں موجود ہیں جتنا عرصہ بھی ہم یہاں ہیں ہمارا پوری کیبنٹ کا صرف ہمارا نہیں پوری کیبنٹ کا یہ خیال ہے یہ ویجن ہے اور یہ بلکہ پلیج ہے کہ ہم ڈیلیور کر کے جائیں گے اس ریاست کے رنگوں میں اضافہ کر کے جائیں گے مجھے آپ کی وزارت کی طرف جانے سے پہلے ایک اور ذاتی سوال پوچھنا ہے آج میں آپ کے گھر آیا جے میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں دیکھا ہے کہ جو ہی کوئی وزیر بنتا ہے کوئی بیروکریٹ آتا ہے اس کو گھر ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ خرچہ لش پاش کرنے کے لیے وہ پرانے سوفے پرانی کرسیاں کبھی خیال نہیں ہے آپ کو کہ آپ میسٹر انکلیو میں رہتے ہیں اور آپ بھی آگے کچھ تو کھاڑ پچھاڑ کر دیں بدلنے اپنے لیے میں کیا ارز کروں میں ان چیزوں کا اہمیت نہیں دیتا آپ جانتے ہیں مجھے کرسے سے تو اب میں اس پہ کیا کروں یہ سوفے بڑے گھر کالین وغیرہ لیکن جس مکان کا جو مکین ہے اسے گھر سے بڑا ہونا چاہیے میرا ایک موقف یہ ہے اور اپنے بڑوں سے میں نے یہی سیکھا سر سے زیادہ میں کیا بات کروں سردی آ رہی ہے اور آج آپ بلینکٹ تلاش کر رہے تھے جی جی میں اور وہ سردیاں شروع ہو گئیں اور وہ کراچی والوں کو تو بہت لگتی ہے سردی تو آج میں گیا تھا کہ آج وہ کوئی کچھ ایک بلینکٹ مل جائے تاکہ بیمار پڑھنے کی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ کہ صبح آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک کام کرنا پڑتا ہے انک صاحب آٹھ سے بارہ کا کام یہ جو پالیسیاں آپ بنا رہے ہیں آپ کی وزارت خاص یہ طویل مدتی ہیں آپ کے جانے کے بعد ختم ہو جائیں گی کیا ہوگا کیا دیکھیں پالیسیز ہم نہیں بنا رہے ہیں ہم سے فاؤنڈیشن سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈائریکشن کر رہے ہیں اس کی اس کیلئے ایک بنیاد ایک ہم دے دیں جب بنیاد بن جائے گی تو انشاءاللہ ڈائریکشن میں ارز کرتا ہوں آپ کے خدمت میں مختصر وقت ہے تو اس میں کچھ باتیں جلدی جلدی کر لوں ہر گورنمنٹ کا یہی خیال رہا اور یہی ان کے خواہش رہی کہ حجاج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں لیکن محسوس یہ ہوا کہ حجاج کو کچھ پریشانیاں کبھی کبھی ہو جاتی گلے شکلے ہوتے ہیں گلے شکلے ہوتے ہیں بڑی کمپلینٹس آتی ہیں ہمارا پہلا جو جو متمہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ حجاج ہمیں دعائیں دیں کہ جناب والا بد دعائیں نہ دیں جی بد دعائیں نہ دیں اور وہ ایک کوئی صاحب آئے تھے انہوں نے کچھ کام کر لی ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں اب بہت ساری باتیں ہیں میں پہلی بات ہم نے ایک کوشش اے کی جو روک ٹو مکہ روک ٹو مکہ ایک ایک سہولت ہے جو حکومت سعودی عرب نے پاکستان کو دی ہے اور کچھ ممالک کو اور بھی دی ہے کوئی آٹھ دس ممالک ہیں اچھا وہ سہولت یہ ہے آپ تو جانتے ہیں لیکن میں اپنے مہترم ناظرین کے خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ آپ کی امیگریشن پاکستان ہی سے ہو جائے گی اسلام آباد تک یہ سہولت تھی پچھلے سال تک تو میں کوئی پندرہ بیس دن پہلے سعودی عرب گیا تھا میں چاہتا تھا کہ یہ تمام جو مسائل ہیں ان کو ان کو حل کرنے کے لیے پہلے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے تو وہ جو منسٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں وہ حج کے عقاف کے وغیرہ وغیرہ مشاعر کے پانچ دن ہوتے ہیں خجاج پانچ دن وہاں جو گزارتے ہیں ان کو اچھی جگہ ملے جو اسپیس لوکیشن ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے نسلہ ملک صاحب یعنی پاکستان کے حجاج جو رمی جمعر ہیں اس کے قریبی رہائش ہو ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے حجاج کو بہت دور پھینک دیا جائے کئی بزرگ بھی ہوتے ہیں کئی بزرگ ہوتے ہیں خواتین ہیں ہماری ہمارے ہیں تو اکثر لوگ ساری عمر کے پیسے جمع کرتے ہیں آسری عمر میں آج کرتے ہیں کیا بات ہے کیا آپ نے کیا آپ نے یہ حساس بات یہ فرمائی جبکہ انڈونیشیا میں ملیشیا میں اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں نوجوان ہم نظر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری بات بھی ہو گئی ہے میں وہ بات اپنی مکمل کر لوں ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یعنی حکومت سعودیہ سے ہم نے یہ کہا کہ آپ نے صرف اسلام آباد کے حجاج کو مقامی سطح پر امیگریشن کی سہولت روڈ ٹو مکہ کے زہل میں آپ نے دیئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سہولت کو بڑھائیں کراچی لاہور پشاور کوئٹہ تو اب ایکسس ہوگی سب اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ ہم نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہمبل سبمیشن لیٹر آ گیا ہے ہمارے پاس وہ لیٹر یہ آیا ہے کہ صاحب ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھا رہے ہیں سہولت کو اور کراچی کو ہم نے شامل کر لیا ہے چھا ہم نے انہیں جوابی طور پر کراچی سے جانے والوں کی امیگریشن کراچی کراچی نہیں ہوگی ان کے سٹاف اصل میں آتا ہے پھر وہ پورا پھر ہماری جو انٹیریر منسٹری ہے اس کے ساتھ وہ لگاوہ ہوتا ہے بڑے کام ہوتے ہیں لمبے چوڑے تو انہوں نے کہا رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں تک پہنچائیں کیونکہ لاہور کا مطلب ہے کہ پورا پنجاب کراچی کا مطلب ہے کہ پورا سن اسلام آباد تو انجوائے ہم لاسٹر بھی یہ سہولت انجوائے کی ہم نے تو کی پی کے کے بہت سے افراد اسلام آباد سے سفر کرتے ہیں پشاور سے بھی جاتے ہیں ہم نے کوئٹہ بھی ڈیمان کی ہے پشاور بھی ڈیمان کی ہے اور اس سال ایک اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ اس سال اس کردو سے بھی ہم حج پلائٹس چلائیں گے اچھا جو پہلے کبھی نہیں چلیں یعنی یعنی اتنے دودھ راز کے علاقوں کے مطلب کو کسنا آباد جانا پڑے ہیں جی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک کام یہ ہوا کہ ہمارے جو حجاج جاتے ہیں یا ہم بھی جاتے ہیں ٹیلی فون کی بڑی سہولت نہیں ہوتی ہمارے پاس وارش اپ کام نہیں کرتا ہمیں بات کرنی ہوتی ہے اپنے اپنے عزیزوں سے اپنی فیملیز سے ہم نے موبائل کمپنی سے بات کی ہے اور وہ ہو گئی ہے بات وہ بھی ڈن ہو گیا ہے ہم صرف پچاس ریال پچاس ریال کا مطلب ہے کہ چار ہزار روپے چار ہزار روپے ایک حاجی سے لیں گے اور لا محدود کالز وہ کر سکے گا لائک لوکل کالز صرف چار ہزار روپے اس سے لیے جائیں گے پینتالیس دن کا پیکج ہوتا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں اور یہ ہوگا کہ وہ جب چاہے جتنی چاہے بات کرے ہم حجاج کو سوٹ کیس دے رہے ہیں وہ ہمارا اپنا سوٹ کیس ہوگا دور سے نظر آ جائے گا کہ یہ سوٹ کیس ہے اور یہ کسی پاکستانی حاجی کا ہے with qr code حاجی کے گم ہونے کا سامان کے گم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ٹریس کیا جا سکتا ہے فوراں ٹریس ہوگا اور جب آپ کا جیسے آپ حاجی ہیں تو آپ qr code یہ نسول اللہ ملک صاحب ہیں ان کی بیلڈنگ کون سی ہے ان کا پاسفورٹ نمبر آپ کی تمام ڈیٹیلز اس code کے اندر موجود ہیں ہم نے جو آئی ٹی منسٹر عمر صحب صاحب بہت ڈانیمی کاریمی ہیں ان کے ساتھ مل کے اور بہت سارے کام کر رہے ہیں موبائل میں یعنی موبائل آپ کا آن نہیں ہو نہیں ہے تب بھی آپ کو انہیں حجاج کو میسیجز ملتے رہیں گے ہم ایک کام اور بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہو جائے گا لیکن ہم نے الحمدللہ اس وقت کام کا آغاز کر لیا ہے کہ بہت سارے حجاج جیسے کہ بھی آپ نے بات فرمایی تھی کہ ہمارے بوڑے ضعیف لوگ گاؤں کے گوٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو میسیجز آئیں گے مستقل آئیں گے وہ صرف اردو میں نہیں ہوں گے وہ پنجابی سندھی ان کی اپنی لینگویج میں بھی بلوچھی اور پشتو زبانوں میں بھی ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ جو بیلڈنگز ہیں وہ حرم کے قریب لی جا رہی ہیں خاص طور پر مدینے میں وہاں دو علاقے ہوتے ہیں مرکزیہ اور نون مرکزیہ مرکزیہ وہ جو حرم کی حدود میں آتا ہے انشاءاللہ 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 مرینے میں تمام بلڈنگز مرکزیہ کے اندر ہوں گے ایک بریک لینا ہم نے ٹین مہینے پہلے یہ کام شروع کر لیا ہے اور ہم انہیں بیفور ٹائم ہیں تاکہ ہر چیز اسموٹ لی چلتی رہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں یہی سے ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پرام ایک بار پھر خوش شام دیت گران مذہبی امور انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیک احمد صاحب بات ہو رہی تھی جارج قرام کے حوالے سے ایک چیز میں جانا ضرور چاہوں گا میں کہتے ہیں ایکسیس آف انفارمیشن سمٹیم بڑی پنچنگ ہوتی ہے تکلیف دیتی ہے آپ اتنی بڑی پالیسی کی امیمیٹیشن چاہ رہے ہیں اتنی سہولیات دینا چاہ رہے ہیں کئی سرخ فیتہ جسے کہتے ہیں بیروکریسی رکاوٹ ہے میرا نہیں خیال کہ کہیں رکاوٹ ہے اس کی وجہ اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہ جو تمام کام جو میں نے بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں اس میں فیڈل کیبنٹ کی سے تعلق اور سب سے بڑی بات جو ہمارے کیپٹن ہے وزیر اعظم صاحب تو وزیر اعظم صاحب سے ایک ایک پوائنٹ ایک ایک نکتہ ڈسکس ہوا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اب یہ کیبنٹ سے اپروول کے لیے یہ پالیسی چلی گئی ہے باہر بیٹھ کے انسان کچھ اور سوچتا ہے حکومت میں آگر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا کٹھن سفر ہے ایسا لگتا ہے ایسا ہے بلکل یہ ایسا لگتا ہے اور بہت زیادہ محسوس ہونے لگا ہے کیونکہ آپ جواب دہی کے احساس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسے میں کہہ رہا تھا نا آپ کی بات کے جواب میں کہ پہلے ہم میز کے ادھر تھے اب ہم میز کے ادھر ہیں پہلے ہم سوالات اٹھاتے تھے اب ہم جوابات دیتے ہیں لوگوں کو بہت توقعات ہے ہم سے اور ہماری اللہ سے دعا ہوتی ہے ہمیشہ کہ اللہ جو ہم نے کمیٹمنٹ کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی نہ ہی صرف توفیق عطا فرما ہمیں صلاحیت دے ہمیں ویجن دے ہمیں استقامت دے ہم الحمدللہ الحمدللہ لیکن ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ہم چند باتیں سوچتے ہیں عمل کرنے کا آغاز ہوتا ہے ملک صاحب میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ دروازیں خود کھلتے رہتے ہیں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تائید ہے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں تھی جب میں نے چارج لیا تو وہ ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات تھی نہیں جیسے میں نے ابھی موبائل کے آپ سے بات کی میں اگلی بار آپ سے ارز کروں کہ جو ہمارا ائر فیر ہے پچھلے سال ڈھائی لاکھ روپے تھا عمرے کا ٹکٹ اس وقت ایک دس ایک پندرہ ایک بیس ڈھائی لاکھ کیوں ہمارے پاس جو ائر لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو باپس ہم آتے ہیں تو ہم خالی آتے ہیں تو خالی آتے ہیں لیکن جب میں آپ کو بھیجوا رہا ہوں تو ہنڈر پرسنٹ کیپیسٹی جو آپ کی وہ دے رہا ہوں نا آپ کو آپ کو اتنا بڑا بزنس دے رہا ہوں آپ مجھے کیا دے رہے ہیں مجھے سے مراد میرے حجاج کو کیا دے رہے ہیں انہیں کیا سہولت نسول اللہ ملک صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ جو پچھلے سال ڈھائی لاکھ کا ٹکٹ ڈالر بڑھا آگے گیا ریال اوپر چلا گیا لیکن یہ ڈھائی لاکھ کیا میں انشاءاللہ میں نے اس جملے میں میں غلط کہا ہم جو پوری ٹیم کام کر رہی ہے اس کو ہم دو لاکھ تک انشاءاللہ لے آئیں گے ڈھائی لاکھ کڈو لاکھ پچاس ہزار کا فائدہ میرے حاجی کو ملے گا ڈھائی لاکھ خرجات بھی کم ہو جائیں گی دیکھیں ہاں اگلا اب مسئلہ یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں بڑی یعنی ائر ٹکٹ کے علاوہ نمبر ون ہاؤزنگ ہاؤزنگ جو آپ نے رہائش کا ہاؤزنگ نمبر ٹو کیٹرنگ تین وقت کا کھانا ہم فراہم کرتے ہیں تو کیٹرز سے ابھی بیس کیٹرز کو بلوائے تھا میں نے ریاض میں مدینہ میں مکہ میں ان سے میٹنگز ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اچھا ایک اور بات ہے یہ کہ آپ مجھے ریٹ تو کم دے رہے ہیں دے دیتے ہیں آپ مجھے کم ریٹ کوالٹی کوالٹی پہ کمپرومائز میں نہیں کروں گا ریٹ بھی کم کریں گے کوالٹی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا یہ بالکل واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے ہم انشاءاللہ جائیں گے انٹرنیشنل بیڈنگ میں ائر فیر کے حوالے سے اور اس میں ایک پرابلم اور ہوتا ہے میں آج کے پرگرام میں بلکہ یہ باتیں بہت عجیب نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو میں نے کسی پرگرام میں نہیں کہیں اب تک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل بیڈنگ میں جا رہے ہیں اور کوئی غیر ملکی ائر لائن اس کے حق میں یعنی اس کے نویس ریٹ ہوتے ہیں ہم نے انہیں دے دیا تو وہ ہم سے کیا کریں گے پیمنٹ ڈالر میں لیں گے ہم نے کلاؤز یہ ڈال دی ہے کہ ہم آپ کو پاک روپیز میں پیمنٹ کریں ڈالر میں ہم نہیں دیں گے ہم ایک شارٹ حج شروع کر رہے ہیں شارٹ حج کبھی نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے اگر اٹھارہ دن بیس دن کا حج یعنی ہم انشاءاللہ کر لیں گے تقریباً ہماری طرف سے کام مکمل اس کی پرائز کم ہوگی اس کی پرائز فائنل ابھی نہیں کی ہم نے لیکن غالب امکان یہ ہے کہ اس کی پرائز کم ہوگی اس کی وجہ یہ کہ ہم آٹھ دن روکتے ہیں حجاج کو مدینہ میں اب ہم چار دن روکیں گے ہوتل کے پیسے بچ گئے نا کیٹرنگ کے پیسے بچیں گے کیٹرنگ کے پیسے بچے ہمارے مکہ مکہ میں ہم آپ چالیس دن روکے ہیں بیالیس دن روکے ہیں یا بیس دن روکے ہیں ہمیں لمسم پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ جو ریٹس ہیں شارٹ ہچ کے ہم نے ابھی فائنل نہیں کیے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ باٹم لائن کیا ہے باٹم لائن یہ ہے کہ غجاج کو فائدہ پہنچے آخری بات میں آپ کے خدمت میں یہ ارز کروں کہ کیٹرنگ میں ہم نے پچھلے سال پر میل گیارہ ریال ہم نے دی ہے اپنے ہیں کیٹرنس کو گیارہ ریال ہم انشاءاللہ یہ کوشش ہے ہماری کہ اس کو ہم پر میل اگر دو ریال بھی ہم نے بچائے تو پینتالیس دن آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھا اثر پڑ رہی ہے پریک صاحب آپ نے آئی ٹی کب ذکر کیا خاص طور پر ایک سیکنڈ میں ایک آپ کی اجازت اگر ہو پر ایک بات اور دیکھیں یہ جو شارٹ حج ہے نا یہ ہم خاص طور پر کس کے لیے کر رہے ہیں عمرہ کے لیے نہیں یہ ہم کر رہے ہیں ان فارنرز کے لیے جو امریکہ انگلینڈ کینیڈا یا پورے ویس سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور ان کے پچاس ساٹھ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں حج پر پاکستان آتے ہیں تو پاکستان میں یہ پینتالیس دن کا حج تو اتنا لمبا حج وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جائیں جلدی آئیں آٹھ دن ہو گئے مدینہ کے پانچ دن ہو گئے حج کے دو دن ٹرانسپورٹ کا سلسلہ بحال نہیں رہتا حجاج کی وجہ سے ہم سترہ اٹھارہ دن میں ان حجاج کو بلالیں گے شارٹ حج دیں گے اور ان کی پیمٹ ڈالر میں ہوگی جس کا پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا یقینا یہ اس لیے کر رہے ہیں ہم کے پاکستان کو فائدہ پہنچے ٹھیک ہے انک صاحب آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا ہے اگر ہم دیکھیں آج کل کے حالات میں انفارمیشن ٹکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا روجان بہت بڑھ چکا ہے شرعی معاملات میں کچھ لوگوں کی اس پر رائے درکار ہوتی ہے کیونکہ چیزیں جا رہی ہیں آپ کی وزارت اس پر بھی کوئی کام کر رہی ہے جی جی یہ بہت اہم بات ہے اچھا پہلے بھی کام ہوتا رہا لیکن اب یہ ہے کہ پھر ہمارے آنے کے بعد اس میں کیا اضافہ آہ پہلے کام کیا ہوتا رہا ہے پہلے کام یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ کچھ ویڈیوز ایک ایپ ہے ہماری اس میں جائیں دیکھیں تمام جو شرعی معاملات یعنی حج کے حوالے سے جو تربیت ہے یا آپ کے آپ کے علم میں اگر کچھ کمی ہے تو اس ایپ پہ آپ جائیں وغیرہ وغیرہ ہم نیا کام اس میں یہ کر رہے ہیں بلکہ اس میں ایٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے جو جید علماء ہیں وہ تمام حجاج کو تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ کے کلپس یہ مستقل بھیجواتے رہیں گے ٹھیک وہ ہم ریکارڈ کریں گے پورے پاکستان کے علماء الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رابطے میں ہیں ہمارا ان سے قدیم مراسم ہیں ہم اچھا اس میں ہم اپنا اسٹوڈیو خود بنا رہے ہیں اب یہ فائدہ ہوا ہمارا میڈیا میں رہنے کا تاکہ جو ریکارڈنگ ہوگی آپ کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوگی اور ان تک پہنچے ہمارے اسٹوڈیو یعنی منسٹری میں ریکارڈ ہوگی ہم ایک کمرہ بنا رہے ہیں اسٹوڈیو اور اس میں تمام جیسے انیلی وغیرہ تب چیزیں کہ امرے ہوں گے ہمارا اسٹاف ہوگا اور یہ چھوٹے چھوٹے کلیف ہم بڑے کلیف نہیں بنا رہے کہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا یعنی حج کا کونسپٹ کیا ہے حاجی چلا پاکستان سے چلا اس کے ذہن میں کیا ہے احرام اور احرام کی نیت سے لے کر ائرپورٹ پہنچنا یعنی کراچی یعنی پاکستان کے کسی ائرپورٹ پر پہنچنا آپ جدہ پہنچے یا مدینہ پہنچے وہاں آپ کو کیا کرنا ہے ہوتل کیسے یہ سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں چھوٹے چھوٹے کلیپس ہم دیتے رہیں گے اور مسلسل ان کے ووٹس ایپ پر آتے رہیں گے عوام کا کچھ گرہ شکوہ بھی آپ کے سامنے رکھنے اس لیے کہ آپ کے پاس بڑی اہم ذمہ داری ہے ارشان واریت کا خاتمہ ہے کیوں نہیں ہے پہلی بات ہم کیونکہ انٹرافیت پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انٹرافیت پہ بھی بات کریں بین المذاہب مقالمہ تو بین المسالق مقالمہ بین المسالق بہت ضروری ہے آپ نے فرقبازی کی بات کی یہ اب اس پر میں کیا ارز کروں ہوا سماکم المسلمین اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا اور میری شناخ کے لیے یہ کافی ہے میری شناخ کے لیے یہ کافی ہے اپنا اپنا فکری نظام ہوتا ہے وہ رکھا جائے علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ کراچی میں ہوتے ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے اور بہت اچھی بات فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سنی ہوں شیعہ ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن جب میں گھر سے باہر آتا ہوں اور آؤں تو میں صرف مسلمان ہوں آپ کا میرا ذاتی جو فکری نظام ہے وہ اختلاف امتی رحمت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے کونسا اختلاف علمی اختلاف اور یہ اختلاف مخالفت نہیں بننا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف فروئی باتوں کو حق و باطل کا مارکہ نہیں بنانا چاہیے پورے پاکستان کے علماء اس پر کام کر رہے ہیں ہم نے بہت ساری باتیں یعنی لا عمل ہماری میٹنگز ہوئی ہیں چاروں سوبوں میں یہ کام ہو رہا ہے بلکہ اس میں جی بی کو بھی شامل کرنے ابھی جی بی کے معاملات کچھ خراب ہوئے تھے کون کام آیا ہمارے علماء کام آئے لوگوں کے بٹھایا اور یہ بتایا ہے کہ یہ سین اور شین جس طرح حروف تحجی میں ساتھ ساتھ ہیں اس طرح سنی شیعہ بھی ساتھ ساتھ ہیں دشمن کیا چاہتا ہے کہ وہ ہماری صفوں میں درار ڈالنا چاہتا ہے ہمیں کھوکلا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہماری ہوا اکھڑ جائے توہین رسالت توہین قرآن برداشتی نہیں کر سکتے ہم کسی بھی قیمت پر یہ توہین رسالت یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان برداشت کر لے ایسا ممکن نہیں توہین قرآن اللہ اکبر یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے فیہا کتب قیمہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یا رب انہا قوم تخذو حاضل قرآن ماجورہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے لو انزلنا حاضل قرآن علا جبلل درائتہو خاش ام متصدی ام من خشت اللہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے تو قرآن کریم کا مقام کتنا بلند ہے لیکن ہماری جو سبمیشن ہم نے جناہ والا میں بھی جا کر یہ بات کہی اور پورے پاکستان میں یہ بات کہہ رہے ہیں انٹرفیت کے حوالے سے جناب والا ایک خبر ملتی ہے کوئی کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے آئے اس کی تصدیق ہے تصدیق کرو نا قرآن کریم فرماتا ہے نا اچھا ہمیں ہمیں جسٹس بننے کا قانون خود فیصلہ کرنی کی خود وہی جسٹس بننے کا میں جج بن گیا علاقے میں کوئی عالم دین ہیں بڑے ہمارے ہیں ایم پی اے ایم این ایز ہیں سینیٹر ہیں وہ لوگ ہیں جو علاقے کے بزرگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ توہین رسالت کا واقعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے علم میں آیا ہے یہ تو یہ قرآن کریم کے اوراق جلا دیئے گئے ہیں یہ ایک سادش بھی تو ہو سکتی ہے ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے منی پور کا واقعہ واقعہ نہیں بلکہ واقعات ڈیڑھ سو سے زیادہ مسیحی قتل ہوئے ہیں ہندوستان میں لیکن ایک بڑے طریقے کے ساتھ وہ جو منی پور کے واقعات مسیحیوں کے ساتھ یہ مسیحی ہمارے بھائی ہیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا میں پاکستانی ہوں اتنا ہی مسیحی پاکستانی ہے جتنا میں کسی مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی میں ایک مسیحی کا وزیر ہوں جتنا ہمیں مسجد کا تحفظ کرنا ہے اتنا ہی چرچ کا کرنا ہے یہ دینی ذمہ داری ہے پر مسلمہ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے انٹیریئر سن میں اگر کسی ہندو کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں لیکن قانون بھی اپنے رستہ اپنائے گا قانون یہ کوئی بنانا اسٹیٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا قانون یہ جو لائنڈ آرڈر اور الحمدللہ یہ ایسی بانج اور یتیم ریاست نہیں ہے کہ لوگو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں لیکن ہم اس کا حکیمانہ حل جو ہم ارز کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو پہنچائیں آگے تک اپنے بڑوں تک علماء تک جو علاقے کے معززین ہیں ان تک کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا پھر ہمارے بڑے ہمارے علماء اب دیکھیں جناب والا کا واقعہ ہوتا ہے نا مساجد کے دروازی کھول دیے گئے ان مسیحی بھائیوں کے لیے یہ ہے رویہ یہ ہے انسان دوستی یہ ہے الخلق و آیال اللہ کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو لقد کرنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی تو یہ بنی آدم یہ میرا اور تعلق دیکھئے حضرت علی کرم اللہ وجہو روانہ کر رہے ہیں گورنر کو کسی دوسرے صوبے میں دیکھو جب تم وہاں جاؤنا تو تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک تو ہیں تمہارے بھائی انما المومنون اخوا مسلمان مسلمان بھائی وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ انسانیت میں تمہارے ساتھی تو یہ غیر مسلم انسانیت میں ہمارے ساتھی اور اگر ہم اپنے اخلاقی رویوں میں کمزور ہو گئے تو دین کی تبلیغ کیسے ہوگی ہمارا اخلاق اتنا اوپر ہو کہ غیر مسلم یہ کہیں کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا کتنا بلند ہوگا یہاں پرام ایک بریک کا وقت ہوئے واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد پرام ایک بار پھر خوش شام دے نگران مذہبی امور انیک احمد صاحب موجود ہیں انیک صاحب فلسطین کی طرف جاتے ہیں فلسطین میں بے گناہ معصوم بچے خواتین امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں حکومت پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے نہیں پالیسی واضح ہے کیا ہونی چاہیے کیا ظلم بربریت دنیا میں کہیں پر بھی ہو یعنی ہمارے پاس ہمارے پرام ایسٹر صاحب نے ہمارے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بلکل واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ بات کر دی ہے لیکن ہم اس سے ذرا سا آگے بڑھ کے کچھ باہر کرتے ہیں مذہبت ہو گئی اوائیسی کا اجلاس بھی ہونے والا ہے وہ بھی ہو جائے گا نشستند گفتند خوردند برخواستند عمل کا تقاضہ کرتے ہیں ایسے واقعات میں کل کسی 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 محفل میں علماء کی محفل تھی اور پانچ سو سے زیادہ علماء آڈینس میں تھے ہم نقبادی ارز کے آج اخبارات میں موجود ہے کہ اگر ہم راہ راست راہ راست کا مطلب دین کو حرز جاں بنا لیتے عصوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے تو کیا غزہ جیسے واقعات کشمیر جیسے واقعات عرقان جیسے واقعات برما یہ ہو سکتے تھے کفر ملت واحد ہم پارا پارا عرب اجم تقسیم اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ جو باتسمو بہبل اللہ جمعیوں بلا تفرقو پڑتے رہتے ہیں ہم دین عمل کا تقاضہ کرتا ہے یا ایو اللذین آمنو لما تقولون مال تفلون کبر مقتن انداللہ انتقول مال تفلون اے لوگو جو ایمان کے دعویدار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے اللہ کو یہ بات بڑی ناغوار گزرتی ہے انیک صاحب پرام کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے تین چار سیاسی سوالات بھی آپ سے پوچھیں وہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے پوچھ لوں اجازت دیکھیں اجازت پہلے طلب کی آپ سے اب ارشاد فرمائیے نفت مبنی لیٹیچر جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ سوال سیاسی نہیں ہے اس کو بیان کریں گے ہاں ہاں یہ دیکھئے یہ اس پر تو کام کر رہے ہیں ہم اس تو اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا یہ بالکل غیر سیاسی سوال ہے یہ ایک سماجی سوال ہے سماجی حکومت کی ذمہ داری کا سوال ہماری ہماری ذمہ داری ہے نا تو تمام علماء تمام علماء یک زبان ہیں کہ ہاں کوئی ایسا عمل یہ تو آپ بات کر رہے ہیں تحریر کی تقریر تحریر ہو یا تقریر اس میں کہیں بھی نفرت کا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے اس کا واحد حل یہ ہے کہ اپنی گفتگوں کو قال اللہ اور قال الرسول تک رکھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ ایسا لیٹیچر بین بھی کریں بین آلڈیڈی ہو رہا ہے ہم سے پہلے کہیں نہیں پڑھایا جاتا ہے ابھی کہیں نہیں پڑھایا جاتا ملک صاحب فرقہ واریت فرقوں کے خلاف نہیں ایک دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں میں اس کو دیکھیں ایک ہوتا ہے فکری نظام ایک ہے فرقہ واریت دو الگ الگ چیزیں ہیں ٹھیک فرقہ واریت مضموم فیل ہے فرقہ واریت مضموم فیل ہے لیکن ایک ایک انداز فکر آپ کا بھی ہو سکتا ہے ایک میرا بھی صاحبی کی حیثیت سے آپ کسی اور طرح سوچ سکتے ہیں میں کسی اور طرح یہ چیز مضموم عمل نہیں ہے یہ لیکن ہاں میں اپنی بات کو آپ پر امپوس کروں یہ رویہ جاہلانہ ہے اور یہ رویہ خوارش کا تھا آپ کی آپ کی نگران حکومت کب تجھلے سر اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو انفرمیشن منسٹر ہیں محترم مرتضی سولنگی صاحب یہ سوال آپ ان کی خدمت میں رکھیں مذہبی امور کے حوالے سے میں نے اپنے منصوبے اگر آپ کو کرسی کی تھوڑ دیر کے لیے اس طرف لے آؤں جے الیکشن کب ہوں گے نہیں میرے علمیں واقعی میرے علمیں نہیں ہیں اور نہ میرا میرا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ الیکشن کب ہوں گے میرا مسئلہ کیا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میں ہوں اس کرسی پر جب میں جاؤں نا اس کرسی سے تو نفس مطمئندہ کے ساتھ جاؤں بس یہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ وزارہ سفارت یہ کیا اہم چیز ہے کیا یہ اہم چیز ہے کیا یہ پائے دار چیز ہے گناہ جلد آپ ہمیں کرسی کیسے ملیں گے آپ جیسا جو 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 الیکشن کمیشن ٹیک کرتا ہے جو 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 آئین کا تقاضہ ہے یہ جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ ہماری یہ ریاست یہ ریاست کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے ایک گورننس ہے یہاں پر ایک سلسلہ ہے سفر ہے آگے کے جانب جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے اس پر یہ پوری قوم عمل کرے گی کیونکہ ہم سیولائزڈ ہیں ہم جمہوری قوت ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ بتایا جائے کہ ہم پیس لیونگ ہیں ہم باربیرینز نہیں ہیں ہم ہمیں وائلنس پرسن نہیں ہے خدا را دین کو بدنام نہ کریں جو انٹرنیشنل میڈیا کرتا ہے اور دین میں ڈڑار ڈالنا چاہتا ہے خاص طور پر یوت ہماری ان میں نئی نئی باتیں ڈال کر ان کے ذہنوں کو مشکوک کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی رکاوٹ بننی ہے اس کی روک تھام کرنی ہے اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں ابھی صیرت کانفرنس ہم نے کروائی بارہ ربیل اول کو ایک صیرت کانفرنس چلتی بھی آ رہی تھی لیکن ہم نے موضوع تبدیل کیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی حوالوں سے ہم نے اسی موضوع پر بات کی ایک ایک بڑا موضوع دیا پھر اس کے سب ٹاپکس بنائے پاکستان کے جید علماء کو بلایا کہ ریاست کا معاشی استحقام سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تو وہ تمام جو نکات سامنے آئے ان کو ہم نے چھوٹلیس کیا اور وہ ہم نے پیش کیا ہے کیابنٹ سے پہلے فینس منسٹر کے سامنے مہتر ماشم شاہد اختر صاحبہ کی خدمت میں بہت کام کر رہی ہیں فوکسٹ ہیں اور ان سے گفتگو بھی ہوئی اب وہ علماء جو تشریف لائے تھے ان کی جو ریکممنڈیشنز ہیں میں ان کی میٹنگ پرائم منسٹر سے کرا رہا ہوں تاکہ بات ہو کہ قرآن کریم کی روشنی میں ریاست کا معاشی استحقام کیسے ہوتا ہے اس کا روڈ میپ کیسے بنتا ہے کرٹیکل پات کیا ہے آغاز کہاں سے ہوگا اور کہاں تک ہمیں پہنچنا ہے ہمیں راستہ دکھانا بھی ہے راستہ بنانا بھی ہے اور منزل تک پہنچانا بھی انیق احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا پرام بھگ دینے کا انیق احمد صاحب نگران فاقی وزیر مذہبور موجود تھے کچھ باتیں ایسی جو آپ کے ذہن میں بھی سوالات رکھتے ہیں حج پالیسی کیا ہوگی حکومت کیا کر رہی ہے نگران حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کافی ساری باتیں ان سب نے ڈسکس کیا آپ تک پہنچیں کوشش کریں گے کسی اور دن انیق احمد صاحب کچھ اور ماجب گزار لیں گے تو آپ کے سامنے پھر ان کو بٹھائیں گے پوچھیں گے کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پہ کتنا عمل درامت ہوا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ